آئے ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں جو دوج بچوں کے اوپر مبنی ہے ایک نام اصد تھا ایک نام محمود تھا اصد اور محمود کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن یہ ایک عادت ایسی تھی جس کی وجہ سے والدین ان کے اوپر خوش نہیں تھے والدین یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بہت ترقی کریں لیکن یہ والدین کی بات نہیں مانتے تھے ایک دن ان دونوں بچوں نے سوچا پلیننگ کی کہ کل ایک جگہ میلہ لگ رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں خوب موج کریں گے کھیلیں گے کودیں گے اور وہاں جا کر کوئی مزید پلیننگ ایسی کریں گے جس سے ہم مزید فائدہ حاصل کر سکیں اور مزید ہم نئی نئی چیزیں سیکھ سکیں اب نئی چیزیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا لیکن اگر والدین کی بات نہ مانی جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے اور چونکہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ان کا فائدہ ہے کس چیز میں ان کا نقصان ہے اسی لئے والدین منع کرتے تھے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا ان کو نقصان ہے اب یہ اکلے دن ملے چلے گئے وہاں خوب انہوں نے مستی کی کھیلے کو دے جب شام ہونے کو تھی تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس ایک حویلی ہے وہاں بوت رہتے ہیں اب انہوں نے اپنی سائیکلیں پکڑی اور اس کی طرف جانا شروع کر دیا اب بوت بنگلہ جو مشہور تھا کہ یہاں بوت رہتے ہیں اب انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اب وہاں جانے سے پہلے پہلے جب قریب پہنچے تھے کہ دونوں بہت ڈھر رہے تھے کیونکہ شام تو ہونے والی تھی اب وہاں یہ دونوں اپنی سائیکلیں کھڑی کی اور اوپر بوت بنگلے کی طرف جانا شروع کیا دوبارہ سائیکلوں کے پاس آئے تو سائیکلیں تو گم ہو گئی تھیں وہ کوئی لے گیا تھا اب ان کو اور زیادہ ڈھر لگ رہا تھا کہ شاید وہ بوت ہی ہماری سائیکلیں لے گیا ہے لیکن یہ بوت بنگلے کے پاس جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بوت بنگلے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے جو بوت جیسا دکھتا ہے اب ایک طرف ان کو سائیکلوں کا غم ہے دوسری طرف سورج غروب ہو گیا ہے اور تیسری طرف بوت کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہاں کھڑا ہے اور ہماری طرف دیکھ بھی رہا ہے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی دولوں تھر تھر کام رہے تھے جیسے کبھی بہت انسان ڈار رہا ہو تو بھاگ بھی نہیں سکتا جیسے کبھی خواب آ رہا ہوتا ہے کہ کب انسان کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے لیکن اب بھاگ نہیں پا رہا تو اسی سیچویشن میں یہ دونوں تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائیں کہاں بھاگے کہاں کیا کریں سائیکلیں بھی نہیں تھیں شام بھی ہو گئی تھی اور بوت بھی کھڑا ہے اسی لمحے بوت نے جس کو یہ بوت سمجھتے تھے وہ ان کے پاس آیا اب یہ ڈر کے مارے ایسے تھے کہ مرنے جا رہے تھے مرنے والے ہو گئے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مر جائیں لیکن بوت ہم سے بات نہ کریں بوت ان کے پاس آیا اور بوت نے بتایا کہ میں انسان ہوں حصہ ویلی میں رہتا ہوں ڈرو نہیں بوت جو ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے یہ صرف بوتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن میرے سے وعدہ کرو آج کے بعد کبھی بھی اتنی دور نہیں آنا پھر بوت نے ان کو راستہ بتلایا اور ان کے گھر چھوڑ کے بھی آیا اور بتایا کہ کبھی بھی اپنے والدین کی بات کو انکار نہیں کرنا اور ان کی اجازت کے بغیر کبھی بھی کسی جگہ جانا نہیں ہے یہ دن اور آج کا دن اس کے بعد کبھی بھی ان دونوں نے ایسا نہیں سوچا اور والدین کی ہر بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی ترقی دی کہ ایک اثر بہت بڑا جج لگ گیا اور محمود بہت بڑا پروفیسر لگ گیا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تو بچوں ہمیشہ اپنے والدین کی بات مانیں کبھی بھی والدین کی مرضی کے خلاف نہ چلیں اگر آپ چاہتے ہیں تو بودھ چڑے لے پریان جنات جنات ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پنچاتے اللہ کی اجازت کریں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگ جب سورة الفلق اور سورہ لاس پٹس لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پوچھا سکتے ہیں یہ جو بودھ اور چڑے لے اور پریان ہوتی ہیں ان کی جو کہانیاں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے جیسے اصد و محمود جب بودھ مگلے کے پاس جئے گئے تو جس کو وہ بودھ سمجھی رہے تھے وہ تو تو انسان تھا لیکن لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہاں ہم بودھ رہتے ہیں تو حالانکہ یہ ساری کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں سچی بات یہ ہے کہ بودھ نہیں ہوتے اور چڑے لیں جنات جنات ہوتے ہیں لیکن وہ تانگ نہیں کرتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے خصوصاً اس وقت جب آپ سورہ فلق پڑھ لیتے ہو سورہ ناس پڑھ لیتے ہو تو اسی کے ساتھ اس سٹوری کو ختم کرتے ہیں اور مزید سٹوری سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ